السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم دوستی کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اقرام نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کس بندے کے ساتھ کی جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ میں اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور دوستی میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر دھوکے واجی ملتی ہے فروڈ گیری ہوتی ہے تو دوستی انسان کو دیکھ بھالکے کرنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ دوستی بنانے سے پہلے اس کے اندر وہ باتیں جان لی جائیں کہ جس کے ذریعے سے اس پر اعتماد کیا جا سکے اور اس کی دوستی سے فائدہ بھی حاصل ہو سکے تو اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اقرام نے معلوم کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ دوستی کس کے ساتھ میں کرنا چاہیے یعنی دوستی کرنے سے پہلے اگر اس کو جانا جائے پہچانا جائے تو کیا دیکھنا چاہیے بندے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرنے سے پہلے بندے کے اندر تین چیزیں بتائیں کہ جس بندے کے اندر یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ میں دوستی کر لینا چاہیے اس کی صحبت اکتیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے وہ تین چیزیں کیا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر کہ تمہیں اللہ یاد آئے یعنی جس کو دیکھ کر کہ اللہ یاد آئے اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اس کے ساتھ میں دوستی کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ جس کے جس کے ساتھ میں رہنے سے یا جس کی بات سے آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اس کے ساتھ بھی دوستی کر لینا چاہیے کیونکہ اس کی باتوں سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیسری بات کہ جس کا عمل دیکھ کر آپ کو آخرت کی طرف رغبت حاصل ہو یہ تین نشانیاں جس کے اندر پائی جاتی ہوں اس کی صحبت اختیار کرنا چاہیے یعنی ایک تو وہ کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے تم کو اور دوسرا کہ اس کی بات کو سن کر کے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور تیسرا یہ کہ اس کے عمل کو دیکھ کر کے آپ کو آخرت کی طرف رغبت حاصل ہونے لئے یہ تین باتیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں یہ تین نشانیاں کسی کے اندر ہیں تو بالکل آپ ایسے بندے کے ساتھ میں دوستی کریں اور ایسے بندے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس لئے ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ میں کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی